ہم ان کو بورٹ دے سکتے ہیں 2019 میں دے سکتے ہیں 2020 میں دے سکتے ہیں تو کیا ہم ان کو 24 میں نہیں دے سکتے ہیں دو ہی مددے ہیں ہمارے کہ جس کٹیگری میں آتا ہے دو سرو ہیں سرو 64 ہے سرو 520 ہے دونوں already implemented سرو ہیں خالی ان کو hold کیا گیا ہے ان کو re-implement کرنا ہے اور اس کا جو بھی اس کٹیگری میں آتا ہے جس کٹیگری میں جو ورکر فال کرتا ہے ان کو دیے جائے اور اس کے بعد جو ہماری دوسری ڈیمانڈ ہے ستر ستر مہینے کی ویجز جو ہے پینڈنگ بڑی ہوئی ہے وہ جلد سے جلد ریلیز کی جائے یہ دو ہی مانگے ہماری میجر ڈیمانڈ سے اور اس کے ساتھ ہم نے جو سٹیٹ لیول کی ڈیمانڈ ہے جیسے کسی کی اگر ڈیٹھ ہو جاتی ہے وہ ہم نے وہ بھی میں جکر کیا ہے اس میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب چاہے ان کو کر سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں اس طرف دیار نہیں دے رہے تو ان کی جگہ ان کے پریبارکا کوئی شخص کو نوکری ملے اس طرح کی ڈیمانڈ ہے بلکل بلکل جیسے کمپنسیشن بھی ہے اور جو ان کی ایک فیملی میمبر کو نوکری دینے کا ہے اور جو پینڈنگ ان کی ہے جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی جا ریٹائر ہو کے چلا جاتا ہے جو اس کی تین تین ساڑھے تین تین لاکھ پینڈنگ ویجز کشن میں اس کو بھی جائے تاکہ کم سے کم وہ اپنے گھر جاتے ہو جو اس کا ڈیپارمنٹ کے جب اس کا ریلیشنی ڈیپارمنٹ سے ختم ہو رہا ہے تو اس کو کم سے کم جو اس کا پینڈنگ ہے وہ دینا چاہیے اور اس فیملی میمبر کو جس کے گھر میں فیملی کا کوئی جوان بیٹا ہے بیٹی ہے اس کو نوکری ملے اور جن کے گھر میں ایسا نہیں ہے تو ان کو کم سے کم 10 لاکھ کی کمپنسیشن جو ہے وہ ملی آج میزیشن سیکٹری ہیں آل انڈیا لیول کے بیس فریندرین جی اور ساتھ میں وہ ایل ٹونٹی کے چیف کوارڈینیٹر بھی ہے ان کا بہت 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 تینکس کرتا ہوں کہ پچھلے میں لگتار آٹھ تس مہینے سے ان کے ساتھ پیچ میں تھا اور بار بار ہم نے ریکویسٹ کی تھی جیسے جب جمہو کلب میں ہمارا اٹھائیس یون دوہزار تیس کو ایل ٹونٹی کا سمیلن ہوا تھا تو تب بھی میں نے ان کو اپنے سارے مدھے بتائے اور جب کٹرہ میں ہمارا آدھی ویشن ہوا تو وہاں میں نے ریجولیشن جو پیش کیا تھا تو پورے ہاؤس نے اس کو پاس کیا اور اس کا جو ڈاکومنٹ بن کے ہم نے کے اندر کو بیجا تھا وہ کل ہم شاہ تک پہنچا ہے اور اس کو ایک انسانی مدہ سمجھ کے جنون جو ڈیمانٹس ہیں ڈیلی ویزر کی ان کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کریں اور ایل جی صاحب کو ڈائریکشنز دے جیسے انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں ایل جی صاحب سے بات کرتا ہوں اس مسئلے پر جوگل جی نے بھی کوشش لگاتار کی ہے اور دوہزار اکیس میں جب میں نے ہی ممبرانڈم دیا تھا ان کو تب یہ کٹرہ میں ان کا ورکنگ کلاس چل رہی تھی ٹیلی فونکلی میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر میں ممبرانڈم چھوڑ دو جب دوہزار اکیس کا شیشن شروع ہونا تھا تو تب سے وہ اس مدے کو ہر پارلیمنٹ سیشن میں انہوں نے اٹھایا ہے ہم دنیواز کرتے ہیں ان کا لیکن ہم جتنے بھی ہمارے سانسا جمہو کشمیر سے جیت کے گئے ہیں کہ بھائی سیاست کے لیے بیان باجی مت کرو کہ ڈیلی ویزر کا مدہ آپ نے رکھ دیا پارلیمنٹ میں میڈیا میں بیان دے دیا آپ کے پاس ایک پرویزن ہوتا ہے پرائیویٹ میمبر بل کم سے کم جیسے ہمارے ایک نئے ایم پی جیتے ہیں شاید وہ نیشنل کانفرنس سے کشمیر سے رہولا جی انہوں نے ایک بل لائیا ہے پرائیویٹ میمبر بل سدن میں کہ جمہو کشمیر کے اندر شراب کی دکانے بند ہونی چاہیے بہت اچھی بات ہے کہ شراب کی دکانے بند ہونی چاہیے اگر وہ شراب کی دکانے کے لیے بل لائے سکتے ہیں تو کیا وہ ایک بل ڈیلی ویزر کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں لائے سکتے اگر وہ ڈیلی ویزر کے لیے بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کون اس بل کا سمرتن کرتا ہے اور کون اس بل کی مخالفت کرتا ہے جمہو کشمیر میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو سکتا کا سکھ حاصل کرنا ہے اگر آپ کو سکتا کی کرسی پانی ہے تو وہ راستہ ڈیلی ویزر سے ہوتے ہوئے نکلتا ہے اور اسی طرح سے اب مہتو بھی سمجھا جا رہا ہے اور لگا تار جو اب صدن میں چرچاؤں کا دور بھی شروع ہو چکا ہے سانسد نے چرچا کی ہے بھائی بھار کے مزدور سندگرہ منتری پر گوھات ہو چاہیے ربی حلشی میرے ساتھ ہے حال ہی میں کٹرہ میں ایک سمیلن میں انہوں نے ذکر کیا تھا ربی حلشی کتنی محنت رہا ہے میم سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بہت بہت دعنے بار اور سب سے پہلے تو میں ہمارے جو آرگمیزیشن سیکٹری ہیں آل انڈیا لیول کے بیسر اندرین جی اور ساتھ میں وہ ایل ٹوانٹی کے چیف کوارڈینیٹر بھی ہے ان کا بہت 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 تینکس کرتا ہوں کی پچھلے میں لگتار آٹھ تس مہینے سے ان کے ساتھ تیچ میں تھا اور بار بار ہم نے ریکویسٹ کی تھی جیسے جب جمہو کلب میں ہمارا 28 یون 2023 کو ایل ٹوانٹی کا سمیلن ہوا تھا تو تب بھی میں نے ان کو اپنے سارے مدے بتایا تھے اور جب کٹرہ میں ہمارا عدیویشن ہوا تو وہاں میں نے ریجولیشن جو پیش کیا تھا تو پورے ہاؤس نے اس کو پاس کیا اور اس کا جو ڈاکومنٹ بن کے ہم نے کینڈر کو بیجا تھا وہ کل ہم شاہ تک پہنچا ہے اور ہم یہی امید کریں گے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فروٹفول ڈیسیزن نکلے اور اس میں لگتار ہم کوشش کر رہے تھے میں میں نے پہلے بھی کئی بار میڈیا میں بولا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی ویزر کے مدے کو لے کر کے بیک ڈور پر کام کر رہے ہیں جب سمجھ آئے گا تو ہم ان کے بارے میں جرور ڈسکلوز کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم یہاں پر لڑ رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو ایک جینرون مدہ سمجھ کے ایک انسانی مدہ سمجھ کے لگتار اس کوشش میں ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حال نکلے اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ گرہ منتری تک جو کل ڈسکشن ہوا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر کے جو ایڈمیسٹیٹیو لوگ ہیں وہ ایک کنفیوجن کر رہے تھے کیندر سرکار کے سامنے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک سٹھ ہزار ڈیلی ویزر دوہزار چودہ میں تھا اور آج وہ سنخیہ کم ہوئی ہے لیکن جب بھی کیندر سرکار نے کبھی جمہو کشمیر سے پوچھا ہے تو انہوں نے ایک لاکھ پانچ ہزار بڑا چڑھا کے بتایا ہے اس وجہ سے بہت بڑا مسکومنیکیشن جو کیندر سرکار کے ساتھ ہو کوئی بھی سرکار ہوگی جب لاکھوں میں اس کو تعداد بتائی جاتی ہے تو وہ کئی نہ کہیں پرابلمز کریئڈ ہوتی ہے تو کالا ہماری بات جو ہے ہمارا میمرینڈم جو ہے جی تک پہنچا ہے تو ہم یہی امید کریں گے اور ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کی وہ اس کو ایک انسانی مدہ سمجھ کے جنون جو ڈیلی ویزر کی ان کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کریں اور الجی صاحب کو ڈائیکشنز دے جیسے انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں الجی صاحب سے بات کرتا ہوں اس مسئلے پہ تو تاکی یہ ڈیلی ویزر کو ایک رلیف مل سکے جو پچھلے بیس سالوں سے ڈیپارمنٹس کو چلا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک کوالٹی ایڈوکیشن دے پا ہے لیکن کون سے مکھے مدے ہیں جو ممرینڈم میں ہے لگتارہ پیٹولائیزیشن کی بات کرے اس کے علاوہ اور کیا مانگ آیا میں ہم نے اس میں ممرینڈم میں دو ہی مدے دیئے ہیں ایک ہے ہمارا ریکلائیزیشن اور دوسرا ہے جو ہماری سترمینی کی پینڈنگ بیجز ہے دو ہی مدے ہیں ہمارے کی جو جس کی پیگری میں آتا ہے دو دو سرو 64 ہے دونوں ایمپلیمنٹڈ ایسا رو ہے خالی ان کو ہولڈ کیا گیا ان کو ری ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور اس پر جو بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں جس کیٹیگری میں جو ورکر فال کرتا ہے ان کو دیے جائے ریگلائیز کیے جائے اور اس کے بعد جو ہماری دوسری ڈیمانڈ ہے ستر ستر مہینے کی ویجز جو ہے پینڈنگ بڑی ہوئی ہے وہ جلد سے جلد ریلیز کی جائے یہ دو ہی مانگے ہماری میجر ڈیمانڈ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو سٹیڈ لیول کی ڈیمانڈ ہے جیسے کسی کی اگر ڈیپ ہو جاتی ہے وہ ہم نے وہ بھی جکر کیا ہے اس میں لیکن وہ سٹیڈ لیول کی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ جب چاہے ان کو کر سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں آجی صاحب اس طرف دھیار نہیں دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے کہ ان کی جگہ ان کی پریبار کا کوئی شخص کو نوکری ملے اس طرح کی ڈیمانڈ ہے بلکل بلکل جیسے کمپینسیشن سے کمپنسیشن بھی ہے جیسے زی اللہ ڈیمانڈ ہے ڈپارمنٹ کردہ آپ تو اس کو گھر جاتے سمجھ ایک ہی کشن میں اس کو دی جائے تاکہ کم سے کم وہ اپنے گھر جاتے ہوئے جو اس کا دیپارمنٹ کے جب اس کا ریلیشنی دیپارمنٹ سے ختم ہو رہا ہے تو اس کو کم سے کم جو اس کا پینڈنگ ہے وہ دینا چاہیے اور اس فیملی میمبر کو جس کے گھر میں فیملی کا کوئی جوان بیٹا ہے بیٹی ہے اس کو نوک بھی ملے اور جن کے گھر میں ایسا نہیں ہے تو ان کو کم سے کم دس لاکھ کی کمپنسیشن جو ہے وہ ملی چاہیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے سدن میں کہتے ہیں ذکرے پڑتے ہیں تو اس میں کیا امیدیں بنتی ہیں ڈیلی میں جگل جی کا بھی دنے واد کروں گا اور میں نے پہلے آپی کے چینل پر پہلے بھی کہا تھا کہ جگل جی نے بھی کوشش لگاتار کی ہے اور دوہزار اکیس میں جب میں نے ہی میمبرانڈم دیا تھا ان کو تب یہ کٹرہ میں ان کا ورکنگ کلاس چل رہی تھی ٹیلی فونیکل ہی میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر میں میمبرانڈم چھوڑ دو جب دوہزار اکیس کا سیشن شروع ہونا تھا تو تب سے وہ لگاتار اس مدے کو ہر پارلیمنٹ سیشن میں انہوں نے اٹھایا ہے ہم دنیواز کرتے ہیں ان کا لیکن ہم ان سے ایک ریپویسٹ جرور کرتے ہیں اس بار جو ان کا لہجہ تھا وہاں بات رکھنے کا وہ تھوڑا پہلے سے بدلا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں اور ریپویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اور جوردار طریقے سے وہ ڈیلی ویزر کی بات رکھیں اور پرسنالی بھی سدن کے بجائے بھی وہ پرسنالی فائنس مینسٹر سے اس بارے میں ٹیک اپ کریں اور ہمارے جو گرہ منتری جی ہیں جن کو کل ہمارا میمبرانڈم پوچا بھی ہے وہ گرہ منتری جی سے بھی مل کے جو اچھل پکچر ہے وہ ان کے سامنے لائیں کیونکہ وہ جمہو کشمیر کے سانسدہ اور ان کی جمہداری بھی بنتی ہے اور دوسرا اور بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں ایک چیز جیرور سب ہی سے جاہے وہ بپکش کے ہوں کیونکہ بپکش تو کبھی نہیں چاہے گا کہ اس مسئلے کا حال ہو کوئی بپکش نہیں چاہتا کہ اتنا بڑا مدہ حال سے نکل جائے یہ انہی کی جمہداری بنتی ہے خاص کر جگل جی کی زیادہ جمہداری بنتی ہے کہ اس مسئلے کو سلیوشن جو ہے وہ جلد سے جلد نکلے تاکہ ان کو بوشے میں کوئی ایسی نقصان نہ ہو یا غلط چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑا جیسا انہوں نے اس بار پاڑے میں کیا ہے کیونکہ ہماری لڑائی نے تو آوان کر دیا لگ رہا ہے کہ آپ کے آوان کے بات بوٹوں میں کٹوٹی ہوئی ہے جو بلکی شروع شروع بلکل ہوئی ہے مہم دونوں کے دونوں ایم پیز کے بوٹوں میں کٹوٹی ہوئی ہے دیکھو نیگٹیو چیز کا اثر تو ہوگا ہم سو پرسنٹ کی بات کرتے ہیں لیکن سو نہیں ہوگا پچاس ہوگا پچیس ہوگا لیکن نیگٹیویٹی کا اثر جرور ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ نیگٹیویٹی کا موقع ہی دے آج سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کر سکتے ہو صرف seriously لینے کی ضرورت ہے اور اس بار انہوں نے تھوڑا سا ان کا بولنے کا لہجہ جو بدلہ ہوا تھا تو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جلد سے جلد اس مسئلے کا سلویشن نکلو آئے وہ ڈیلی ویزر کے ہیت میں تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ پریباروں کے ہیت میں تو ہوگا ہی ہوگا بازپا کے بھی پکش میں ہوگا وہ کہیں نہ کہیں اس کا ڈیلی ویزر جو ہے وہ بازپا کو ہی ملے گا اور میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی ہمارے سانسد جمہو کشمیر سے جیت کے گئے ہیں کہ بھائی سیاست کے لیے بیان باجی مت کرو کہ ڈیلی ویزر کا مدہ آپ نے رکھ دیا پارلیمنٹ میں ویڈیا میں بیان دے دیا آپ کے پاس ایک پرویزن ہوتا ہے پرائیوٹ میمبر بل کم سے کم جیسے ہمارے ایک نئے ایم کی جیتے ہیں شاید وہ نیشنل کانفرنسے کشمیر سے رہولا جی انہوں نے ایک بل لائیا ہے پرائیوٹ میمبر بل صدن میں کی جمہو کشمیر کے اندر شراب کی دکانے بند ہونی چاہیے بہت اچھی بات ہے کہ شراب کی دکانے بند ہونی چاہیے اگر وہ شراب کی دکانے کے لیے بل لا سکتے ہیں تو کیا وہ ایک بل ڈیلی ویزر کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں لا سکتے اگر وہ ڈیلی ویزر کے لیے ایک بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کون اس بل کا سمرتن کرتا ہے اور کون اس بل کی مخالفت کرتا ہے کون ڈیلی ویزر کے حق میں ہے کون ڈیلی ویزر کی دروت میں سب کچھ سامنے آ جائے گا لیکن ہوتا ہے کہ ہمیں پچھلے لگاتار تیس سالوں سے یہی ہوتا ہے کہ ڈیلی ویزر کے نام پہ صرف اور صرف سیاست ہوتی آ رہی ہے جتنی بھی ابھی آپ دیکھیں کہ جب الیکشن آئے گا ہر ایک پارٹی اس کو مینی فیسٹوں میں رکھے گی ہر ایک یہی کہے گا ہم ڈیلی ویزر کے ساتھ ہیں ہمیں ووٹ دے تو ہمیں سطح دے تو ہم کریں گے لیکن جب جیت جاتے ہیں تب ڈیلی ویزر بھول جاتے ہیں اس لیے میں ہاتھ جن کے پراثرہ کروں گا خاص کر جگل جی سے کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جگل جی سے ہمیں کوئی گلاش اکوا نہیں ہے انہوں نے اپنی جمعہ داری نبانے کی کوشش کی ہے لیکن ہم یہ ریکویسٹ کروں گا میں پرسنلی کہ اس کو سنسیرلی سنسیرلی کریں صرف فارمالٹی پوری نہ کریں اس مسئلے کو سیریسلی ٹیک اپ کریں کیونکہ یہ لوگوں کے بوشے کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے اور اگر یہ مسئلے کا حل نکلے گا تو اس کا بہت بڑا فائدہ جو ہے بھوشے میں جگل جی کو ہوگا حل نکل جاتا ہے جنابوں کا سمیہ آ رہا ہے جس کا حاصل لگتا ہے ریویجنز پہ ریویجنز ہو رہی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ٹرانسور پولیسی کو لے کر بھی کل کہا ہے تو کتنا فائدہ جو ہے ڈیڑی ویجرز کی طرف سے جانا ہے ایک بات تو میں کلیر میں اپنا تو کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی میرے بچوں کے لیے اچھی ایڈیوکیشن کا بندوبست کرتا ہے میرے گھر میں کسی کی وجہ سے اچھا کھانا آتا ہے میرے بچوں کے اگر شوق پورے ہو جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی اور ووڈ کسی اور کو ووڈ دے دوں اور اتنا نمک ہے ہم کوئی بھی ڈیلی ویجر نہیں ہوگا کہ اگر یہ موجودہ سرکار ہمیں ریگولیزیشن فالسی دیتی ہے تو اگر ہم 2014 میں ان کو ووڈ دے سکتے ہیں 2019 میں دے سکتے ہیں تو کیا ہم ان کو 24 میں نہیں دے سکتے اگر یہ ہماری ریگولیزیشن دیتے ہیں تو کوئی بھی ڈیلی ویجر اتنا نمک حرام نہیں ہے کہ ان کو ووڈ نہیں دے گا سب دیں گے اور ان کو بہت بڑا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے کہنے پر پچیس پرچانس یا پچاس پرچانس ڈیلی ویجر نے ووڈ نہیں دیا تو ان کو پانچ لاکھ ہسی ہزار وڈ کم ہو گیا اگر یہ ہماری ریگولیزیشن کرتے ہیں تو پانچ لاکھ ہسی ہزار بڑھ بھی سکتا ہے یہ اب ان کو طے کرنا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں